کمیٹی کنگنپور کی چیئرمن حافظ خالد نحمود نے اپنے شہر میں ترقیاتی کام اچھے انداز میں کیے ہیں اس وقت پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نے اپنے ساتھی کونسلور کے ساتھ مل کر بہت سے ترقیاتی کام یہاں کیے ہیں جن کی یہاں اشد ضرورتی انہوں نے مزید کہا کہ الحمدللہ نونلی کے چیئرمن نے جو کام کیا وہ تاریخ میں اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا ہماری کنگنپور میں پینے کے صاف پانی کا بڑا گمبیر مسئلہ تھا پائپ لائنیں جو پانی کی سپلائی لائنیں ہیں وہ انیس سو تیتر میں ڈالی گئی تھی آج سے کوئی بیس سال پہلے وہ اکسپائر ہو چکی ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے ہم عوام کی صحت کے لیے جو بہت زیادہ ضروری ہے پینے کا صاف پانی ہم نے اپنا دوزار سترہ اٹھارہ کا سارا بجٹ جو ہے وہ پینے کے صاف پانی کے لیے کنگنپور کی تمام پائپ لائن سپرانی بسیدہ جو ختم ہو چکی ہیں ان کو تبدیل کرنے پر لگا دیا اور الحمدللہ بڑی تیزی سے کام جا رہی ہے پورے شہر میں پانی کے نوے پائپ جو ہے ان کے ڈسٹیویشن سسٹم جو ہے وہ نصب کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ابھی ہم نے ٹینڈر دے رہے ہیں مزید ہمارے جو قبرستان ہیں ان کی چار دیواریاں وہ ہم نے ان کا منصوبہ بنا لی ہے اس کے بعد جو ہماری جنازگاہ مرکزی جنازگاہ ہے اس کی ڈیویلمنٹ کا منصوبہ بنا لی ہے اس کے علاوہ ابھی ہم نے ساری وارز جو ہیں ان میں آئی ہیں آگے پھر ہم تمام وارز کو آٹھ آٹھ لاکھ روپے اور بھی دے رہے ہیں ڈیویلمنٹ کے لیے میں جمہوری طریقوں پہ بلیو کرتا ہوں جمہوری سسٹم پہ تو ہم ہاؤس میں متفقہ جو قرارداد ہے اس کے ذریعے تمام کانسلرز جو ہیں ان کے نگرانی میں کام ہو رہے ہیں